میں تو دیکھیں میرا کامیابی کا بیار میرے پاس یہ ہے کہ اگر دوبارہ وہ جو پرانا سسٹم تھا پولیٹیکل ایجنٹ کا ملکس کا مشرز کا وہ ایک نظام تھا اور ایک ایف سی آر اور رواج اور شریعہ کے مطابق کاروار چلا رہے تھے اگر وہ سسٹم دوبارہ فنکشنل ہو سکتا ہے تو وہ کامیابی ہے اتنا عرصہ لگے گا اس سسٹم کو دوبارہ بحال ہونے میں مزید اتنا عرصہ لگ سکتا ہے میں نے کہا کہ سیچویشن رائپ ہے جب ہم فیصلہ کریں گے فیصلہ ہونے کے ظاہر ہے تین سے چھے میں نے اس میں لگ جائیں گے لوگوں کو اسٹیبلائز ہونے کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہونے کے لیے کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے میں سمجھتا ہوں تقریباً تقریباً اس مسئلے کو میں حل سمت میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً حل ہو چکا یعنی کہ وہاں سے فوج کی وجہ ہماری وزرستان سے واپسی اور اس کی جگہ ایک سیاسی میں کبھی بھی سلسٹ نہیں کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو وہاں ٹائبل جو رہتے رہے ہیں مختلف ایجنسیوں کو ان کی کانفیڈنس کو ریسٹور کرنے کے لیے ان کے خوف کو پرے کرنے کے لیے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے اور پلس ریزسٹ کرنے کے لیے فوج کی موجودگی ضروری ہے آپ نے خود بھی اور فوج نے بھی کوئی پچھلے سال اکتوبر میں شاید آٹھ نو مہینے ہو گئے ہیں دعویٰ کیا تھا کہ شمولی وزرستان کا اسی فیصد علاقہ جو ہے وہ کلیئر کر لیا گیا ہے اب اس بات کو نو مہینے ہو گئے ہیں لیکن آج بھی یہی کہا جا رہا ہے جی کہ اسی فیصد علاقہ جو ہے وہ کلیئر کیا گیا ہے بیس وید میں ابھی تک ملیٹرز ہیں تو کیا کوئی پرابلم آ گیا ہے کیا ہوا ہے کہ وہ بیس فیصد حصہ کلیئر کرنے میں نو مہینے لگ رہے ہیں نہیں نہیں اس طرح سے نہیں ہے پرابیبلی آپ پکس اپ کر رہے ہیں آٹھ مہینے پہلے میں نے یہ بات نہیں کہتی ممکن ہے پانچھے مہینے پہلی کی بات ہو لیکن پانچھے میں نے بھی کافی عرصہ ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے ٹونٹی پرسنٹ کے لیے لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں ایک فوجی آدمی ہوں میں جانتا ہوں پلین ایریاز میں مہت سکر ایریاز یہ پلین ہے پلین ایریاز میں آپریشن کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے تو لوگ مشکل علاقوں میں چلے جاتے ہیں آپریشنی جہاں پر جانا پہاڑی علاقہ ہے بہت سخت قسم کا وہاں پر وڈیڈ علاقہ ہے تھک جنگلز ہے ملکل نیچے اوپر سے نیچے دیکھ نہیں سکتے ہو کوئی چیز تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر پھر ایک ایک انچ کو صاف کرنے کے ریکوارمنٹ ہوتی ہے یہ قدم قدم کی اوپر ریزسٹنس ہوتا ہے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کی طرف زیادہ اس وقت جا رہا ہے بجائے کروڈ آپریشن کے جانا پر فوجی سیدھا جائیں اور جا کے حملہ کریں انہوں کو صاف کر دیں آپریشن ضربیاد شروع ہونے کے وقت کہا گیا تھا کہ یہ شمالی وزیرستان ہے یہ نرف سینٹر ہے دہشتگردی کا آپ نے خود کہا کہ بہت بڑا انفرسٹرکچر تھا مختلف قومیتوں کے مختلف ملکوں کے جنگجو وہاں پہ بڑے بڑے لیڈروں کے نام لیے جاتے تھے جو وہاں پہ ہیں لیکن ابھی تک آپریشن شروع ہونے کے بعد نہ کوئی بڑا لیڈر پکڑا گیا نہ کوئی بڑا نام مارا گیا تو وہ کہاں گئے وہ لوگ کسی بڑے نام کی بات باہر کے لوگوں کے نہیں کی گئی تھی بڑے نام یہاں کے تھے اور اگر ایک آدھ اس قسم کا جو نامی گرامی ان کا تھاکور تھا وہ نکل گئے ہیں رائٹ لیفٹ نکل گئے ہیں باہر کے ملکوں میں نکل گئے ہیں افغانستان میں ممکن ہے جا کے چھپ رہے ہوں وہاں پر بھی تاری کے تاریبہ نے افغانستان ٹی ٹی اے جہاں پر ٹی ٹی پی ہے اور لیکن یہ ہے کہ وہ ادھر اس کی وہ بنیادی طور پر سام کو مارنا بہت ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ظاہر اس کا نکال دیں ہی کولی گھوٹ